اسلام علیکم میرا نام احمد عبداللہ ہے اور میں آپ کو اس ہفتے کی ٹاپ نیوز بتاؤں گا جو کہ چھبیس جون دوہزارکے سے لے کا تھرڈ جولائی دوہزارکے سکی ہے ملیٹری اینڈ پارلیمنٹری لیڈرشپ سٹرانگلی ریجیکٹ گیونگ بیسیس ٹو یو ایس اے پاکستان کی عسکری اور پارلیمنٹری خیادت نے بہت بھرپور انداز میں ریجیکٹ کر دیئے کہ یو ایس اے کو کسی صورت بیس نہیں دیے جائیں گے دو دن پہلے ملیٹری آفیشلز نے پارلیمنٹری لیڈرز کو پارلیمنٹری میٹنگ میں بریف کیا تو اس کے بعد سب کا متفقہ موقف آیا ہے کہ یو ایس اے کو کسی صورت بیس نہیں دیے جائیں گے ان کی جنگ میں کسی صورت شراکتدار ہی نہیں کریں گے جنرل سیلس ٹیکس آن فلور آئیٹمز اینڈ ملک اگزیمٹڈ ان بجٹ ریویو جنرل سیلس ٹیکس پہلے لگایا گیا تھا بجٹ میں فلور آئیٹمز اور ملک پر اس کو ختم کر دیئے کیونکہ فلور ملز اور ملک اسوشییشن نے بہت اتجاج کیے تھے اس کے بعد انہوں نے قیمتیں بڑھانے کا بھی اعلان کر دیئے تھے تو گورنٹ مجبور ہو گئی کہ ان کی پرائیسز کم کر دیں ٹیکس ختم کر دیں گورنمنٹ لئرز ٹیکسز آن فوڈ آرٹو 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 انڈسٹری ریلسٹری اینڈ ریفائنری ان بجٹ ریویو گورنمنٹ نے ٹیکسز کم کر دیئے کھانے پینے کی ایشیا پر آرٹو انڈسٹری پر اور ریلسٹری اور فائنری فائنری پر بجٹ ریویو میں جس کی ویسے چیزیں بہت زیادہ سستی تو نہیں ہوں گے لیکن مہنگی نہیں ہوں گے ٹیکس اگزیمشنز دو کہ ساڑھے آٹھ سو سی 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 کی گاڑیوں پر دی جاری تھی ان کو ہزار سی 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 تک بڑھا دیا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں جو ہماری فارن ڈیمیٹر سے زاری تھی وہ ون پائنٹ فائن بلیون سو کر رہی ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری نے حکومت کو وارننگ دے دیئے کہ اگر وہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل نہیں کرے گی تو اپنی انڈسٹری ہیں کسی اور ملک لے جائیں گے پاکستان میں ان کو گیس لوڈ شیڈنگ کی ویسے بہت نقصان ہو رہا ہے تو پاکستان کی گورنمنٹ نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ مٹ جولائی تک وہ تمام جگہ پر گیس بہاڑ ہو چکی ہوگی پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا پاکستان کی ایکسپورٹس یوکی کو تھرٹی تھری پرسنٹ سرچ کر گئی ہیں فائنانشل ایئر دوہزار اکیس میں پاکستان پر انڈیا نے الزام لگایا کہ اس نے ان کے جمعو ائر بیس پر حملہ کیا ڈرون سے جو کہ بلکل جھوٹ ہے انڈیا نے اپنے ائر بیس پر خود ہی حملہ کیا اور اپنے فوجی ماریا اس کے پاکستان پر الزام لگا کے پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کر رہا ہے پیٹرول کی پرائیس دو روپے بڑھا دی گئی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے جبکہ چھ روپے پروپوز تھی الیکٹرسٹی ریٹ آٹھ پیسے بڑھا دی گیا ہے فیول پرائس بڑھنے کی وجہ سے پاکستان آج کے لئے بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو